وزیر خارجہ اسحاقڈار کو ڈیپٹی وزیر آزم نامزد کر دیا گیا ہے اسحاقڈار کی نامزدگی کے حوالے سے نوٹفیکشن بھی جاری ہو گیا ہے آپ کو دیں ایک بہت اہم خبر آپ کو دیں کہ وزیر خارجہ اسحاقڈار کو پاکستان کا ڈیپٹی وزیر آزم نامزد کر دیا گیا ہے اس حوالے سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر امارے ساتھ موجود ہیں جی شاکر اگاہ کی جگہ اسحاقڈار کو ڈیپٹی وزیر آزم نامزد کر دیا گیا ہے وزیر آزم شاکر شریف نے وزیر خارجہ اسحاقڈار کو ڈیپٹی وزیر آزم کی عوضے پر پاکست کر دیا ہے اس حوالے سے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے وزیر آزم کی اتم موجود کی اسحاقڈار ان کے فرائز پر انجام دیں گے اسحاقڈار آپ کے علمے ہوگا کہ پیپل پارٹی کے دور میں چودری پرویزلائی کو ڈیپٹی وزیر آزم بنایا گیا تھا جب جیوسف رضا گلانی تھے تو اب یہ موجودہ حکومت ہے شباز حکومت تو اس دور میں بھی ایک ڈیپٹی وزیر آزم نامزد کر دیا گیا ہے اسحاقڈار کو وزیر آزم شباز شریف نے ڈیپٹی وزیر آزم نامزد کر دیا ہے اور اس حوالے سے برقائدہ نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے اس حوالے سے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اسلام آباد سے نمائندہ کارک تھی وزیر آزم رضا قائm کر رہے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ آپ کو بتائیں کہ وزیر خارج حصہ ایساقڑار کو وزیر خارجہ عساقڈار کو ڈیپٹی وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا ہے عساقڈار کو ڈیپٹی وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے اس کا نوٹیفکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے عساقڈار کو اضافی ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور ان کو ڈیپٹی وزیر اعظم کے طور پر بھی اب اپنے فرائض انجام دینا ہوں گے عساقڈار جو ہے وہ وفاقی وزیر خارجہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک نیا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے ان کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف نے انہیں ڈپٹی وزیراعظم کے طور پر بھی مقرر کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے اس کا نوٹیفکیشن بھی جو ہے آپ کو بتائیں کہ جاری کر دیا گیا ہے وزیراعظم خارجہ عساق دار جو اس وقت وزیراعظم خارجہ ہیں پر اب بھی کام کریں گے اور وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے انہیں ڈپٹی وزیراعظم نامزد کیا گیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں اب تک یہاں بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم خارجہ عساق دار کو ڈپٹی وزیراعظم نامزد کر دیا گیا ہے وزیراعظم خارجہ عساق دار کو ڈپٹی وزیراعظم نامزد کر دیا گیا ہے ان کو اضافی ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس حوالے سے انہیں وہ وزیراعظم خارجہ بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈپٹی وزیراعظم کی بھی ذمہ داریاں نبھائیں گے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ڈیپٹی وزیراعظم نامزد کر دیا گیا ہے اسحاق ڈار کی ذمہ داریاں بڑھا دی گئی ہیں اس حوالے سے نمائندہ کپیٹل ٹی وی این اس ملک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تفصیل آدم سے جان لیتے ہیں جی این اس ملک آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے وزیراعظہ کو وزیراعظم ڈیپٹی وزیراعظم جو نامزد کیا گیا ہے بلکہ مقرر کر دیا گیا ہی اس حوالے سے تفصیلات بتائیے گا جی شکر ہے بلکل وزیراعظہ اسحاق کا جو اس وقت وزیراعظم شباب شریف کے حمرہ سعودی عرب میں موجود ہیں اب سے کچھ دیر قبل بزابطہ طور پر ان کو ڈیپٹی وزیراعظم کے طور پر نامزد کر دیا گیا ہے بلکہ نامزد کیا گیا ہے بلکہ ان کی مقرری کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے یہ نوٹیفکیشن وزیراعظم کے حکم کے بعد جاری کیا گیا جس کے تحت اب وزیرا خارجہ کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ڈیپٹی وزیراعظم جیمہی تحقی بھی ہوئی اسحاق تار پاکستان کے تیسرے ڈیپٹی وزیراعظم ہوں گے اس سے پہلے جو پاکستان کے ڈیپٹی وزیراعظم کے عوضہ 2011 کے اندر پرویش الائی کے پاس تھا اور اس سے پہلے غالباً 1970 کی جہائی میں یہ عوضہ تھا جن کو بقیادہ طور پر وزیراعظم حکم کے بعد مقرر کر دیا گیا اور اس سائناسی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جی اس آگڈار کو پاکستان کا تیشرا اڈیپٹی وزیراعظم جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے اور اس حوالے سے اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے انس ملک آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ